بسم اللہ الرحمن الرحیم سویل زبیر ٹیک سولو سورٹ چینل کی جنب سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں سی اے سکس ٹین کمپیوٹر نیٹورکس اسائنمنٹ 3 ڈیو ڈیٹ ہے جس کی 15 فیب ٹوئنٹی ٹو تو اس سے پہلے دو سائنمنٹ میں آپ کو دے چکا ہوں بلکہ میں ہر بار اسائنمنٹ دیتا ہوں اور الحمدللہ ہنڈر پرسنٹ مارک ساتھ ہیں آپ کے میرے چینل کی اوپر اس سے ریلیٹر فائنل ٹرم میٹرم شارٹ نورس گرینڈ کوئیز ویسے کوئیز بہت سارا مٹیریل پڑا ہوا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ کرنٹ فائنل ٹرم بھی آپ تک پاؤن سکے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں آپ کا فائدہ ہے اگر آپ میرا پلی لسٹ کر لیں سی اے سیکس ٹین کے تو آپ اچھے مارک سے پاس ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ آنے والے دنوں میں جب فائنل ٹرم ہوگی تو کرنٹ فائنل ٹرم جو ہوگا وہ بھی انشاءاللہ 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 شیئر کیا جائے گا چلیں جی سائنمنٹ کی طرف چلتے ہیں سبنیٹنگ ہے اور یہ میں نے اپنے لیکچرز کے اندر سمجھائی ہوئی ہے یہ میں نے اپنے لیکچرز کے اندر سبنیٹنگ پوری سمجھائی ہوئی ہے اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ چینل سبسکرائب کریں اور وہ ویڈیوز بھی دیکھیں اب ہمیں یہ ٹاسک دیا گیا تھا کرنے کو ہمیں کہا گیا تھا کہ ایک ٹیبل دیا گیا ہے اس کے اندر آئی پیٹس ہیں سبنیٹس ہیں ہوسٹ ہیں ریکوائیڈ جتنے ہیں ہمیں وہ بتایا ہوں کہ اتنے ہوسٹ ہمیں چاہیے تو آپ اس کا سبنیٹ ماسک بتائیں اچھا بڑے سان طریقے سے میں یہ اسائنمنٹ آپ کو سالو کروا دوں گا ہوسٹ مجھے کتنے چاہیں گے گیارہ میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوں تو گیارہ ہوسٹ کتنی بیٹس میں پورے ہو سکتے ہیں وہ ہوتا ہے 2 raise to power number of ہوسٹ جتنے آپ کو ریکوائیڈ ہوں number of bits 2 raise to power number of bits تو اگر میں 2 کی power 3 کروں تو 8 بنتے ہیں اس کا مطلب 3 بٹس میں پورے نہیں ہوں گے اگر میں 2 کی power 4 کروں تو 2 raise to power 4 16 ہوتا ہے اس کا مطلب ہے ہوسٹ کے لئے کم مز کم 4 بٹس چاہیے مجھے 3 کی صورت میں پورے نہیں ہوتے 4 کی صورت میں یہ ہوسٹ پورے ہو سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 4 بٹس میں رکھوں ہوسٹ پورشن کے لئے باقی ساری کی ساری نیٹ ورک پورشن کے لیے اس حساب سے سبیرڈ ماسک لکھ دوں بات سمجھا پایا کہ نہیں دمارہ سے سن لیں آپ نے اس چیز کو فوکس کرنا ہے کہ یہ ہوسٹ کتنی بیٹس میں پورے ہوتے ہیں فارمولا کیا ہے ایسے آپ کر کے دیکھتے جائیں گے ٹو ریس ٹو پاور ٹری یہ میں اس کو سیدھا ہی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ رہے ایسے یہ ہے جی فارمولا اب ٹو ریس ٹو پاور ٹری کر کے دیکھا ٹو ریس ٹو پاور ٹور کر کے دیکھا ٹو ریس ٹو پاور ٹکر دیکھا ہاں جی کور ہو گیا اس کے اندر تو چار بیٹس چاہیے مجھے کس کے لیے ہوسٹ پورشن کے لیے ٹوٹل بیٹس کتنی ہیں ٹھٹی ٹو چار نکالی تو ٹوٹی ایٹ بیٹس ٹوٹی ایٹ بیٹس کو لکھنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے لکھ رہے ہوتے ہیں 1, 1, 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 .123, 4, 5, 6, 7, 8 .123, 4, 5, 6, 7, 8 . کتنے ہوگی چوبیس ٹوٹل بتیس تھی چار ہوسٹ کے لیے رکھ لی پیچھے کتنی ٹھائیس لکھنے ہیں مجھے 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 یہ ہے جی سیبنن ماسک اب اس کو جب آپ رویرس کریں گے تو آپ بیسک بائنری ہے یہ یہ بیٹ ون کا مطلب 1 اس کا مطلب 2 یہ میں ٹیبل بھی چلیں میں تھوڑی سی سائنمنٹ لنٹھی ہوگی کوئی بات نہیں میں ابھی آپ کو یہ پوری کر دیتا ہوں یہ سمجھانے کے لیے وہاں پہ لکھنے کے لیے نہیں ہے آپ لکھ لیں یہ ہے جی 1 یہ ہے sorry یہ ہے 2 یہ ہے 4 یہ ہے 8 یہ ہے 16 یہ ہے 32 یہ ہے 64 اور یہ ہے 128 یہ ایک ٹیبل بن گیا اب اگر یہ ساری بیٹس 1 ہو رہی ہیں اگر میں سب یہاں پہ 1 1 کر دوں اور جہاں جہاں 1 ہے اس کے اوپر ویلیو کو کاؤنٹ کرنا ہے آپ نے جہاں جہاں 1 ہے اس کے اوپر ویلیو کو کاؤنٹ کرنا ہے تو یہ 255 بنتا ہے 255 اب میں رخل آپ کو بات سمجھ میں آگئی اچھا یہ اگر میں کروں تو یہ 4 بیٹس 1 کروں اور یہ 0 کروں تو یہ 240 بنتا ہے کر کے دیکھ لیں گے آپ تو اس حساب سے میں نے اس کو بنایا ہوا ہے اب سمجھ گیا 258 بیٹس میں پورا ہوتا ہے 2 raised to power 256 2 raised to power 8 256 ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے 8 بیٹس چاہیے مجھے ہوسٹ کے لیے 8 بیٹس چاہیے مجھے ہوسٹ کے لیے باقی ساری نیٹورک کی ہیں تو نیٹورک پورشن جتنا ہو اتنی بیٹس 1 ہوتی ہیں اگر 24 بیٹس نیٹورک کی ہیں تو یہاں پہ آپ نے 24 بیٹس نیٹورک کی ون کریں گے یہ 0 0 ہو جائیں گی اگر یہ 0 0 ہو گئی چاروں کی چاروں تین یہ تو یہ بنا 255 255 255 255.0 تو میں نے لکھ دیا اس کے بعد چلتے ہیں ہوسٹ پورشن میں مجھے کتنے ہوسٹ ریکوائیڈ ہیں 100 تو 100 بیٹس 7 بیٹس میں پورے ہو جاتے ہیں 2 raised to power 7 128 تو 7 بیٹس میں پوری کا مطلب ہوسٹ کے لیے مجھے چاہیے 7 بیٹس تو باقی ساری نیٹورک کی ہیں تو باقی جی کتنی 25 بیٹس نیٹورک کی بچی تو 8 بیٹس کے ساب سے 255 255 255 اور آخری بیٹس جب میں وانے کروں گا یہ وانے کروں باقی ساری 0 کر دوں تو یہ 128 بنتا ہے 12 یہ سیم وہی ہے جو ہم اوپر کر کے ہیں 12 چار بیٹس میں پورے ہو جائیں گے تو یہ وہی سب نینڈ ماسک آئے گا 190 آرٹھ بیٹس میں پورے ہوں گے یہ والا تو یہ بن گیا یہ فارمولیز بھی بتا اچھا یہ میں سائنمنٹ لمبی نہ ہو میں نے سمجھا بھی دی ہے بات کسی حد تک ڈیٹیل ویڈیو میری پڑی ہوئی ہے اس کی اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ آگے چلتے ہیں 2nd question کی طرف in the following table different type of addresses are given with their subnet mask you are required to fill the given table for each address with correct CIDR notation اسے کہتے ہو تھے classless inter-domain routing میں Cisco کی جانب سے certified ہوں اور یہ subnetting میرے ساہب سے تو الحمدللہ ٹھیک ہے چلیں جی میں بات نہیں کر رہا اچھا جی اس نے دیا ہوا 134.2.1.25 mask دیا ہوا ہے اسے CIDR notation میں لکھنا ہے اسے CIDR notation وہ کیا ہوتی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے slash لکھے بتانا ہے کہ number of network portion کتنا اس کے اندر تو آپ نے IPDAS لکھنا ہے slash ڈال کے اب mask دیا ہوا نا اگر 205.5 اس کا مطلب artwork network کی یہ بھی 205.5 artwork network کی 16 ہو چکی ہے یہ بھی 245.5 artwork network 24 ہو چکی ہے یہ 248 ہے 248 پر کہاں پہ جا کے بنتا ہے یہاں پہ 128 کو جمع کیا 34 کو 32 کو تو یہ کتنی بن گئی 1 2 3 4 5 تو 24 اور 5 39 تو یہ 29 ہو گیا 18 میں نے کیوں دیا ابھی دیکھ لیتے ہیں 8 8 16 اور 19 اس کو اور اس کو جمع کریں تو 101 میں بن جاتا ہے تو اس کا مطلب 8 bit یہ 8 یہ 16 192 بنا ہوا دیکھنا کیسے بنا ہے یہ پہلی 2 bit سے on کریں تو 192 بن جاتا ہے تو اس لیے 16 اور 2 18 mits network کی ہیں یہاں پہ 8 8 16 اور 1 17 8 8 16 اور 1 17 یہ چیز 8 8 16 اور 1 17 کیسے 255 اس کا مطلب 8 bit ہے 255 اس کا مطلب 8 bit ہے 128 پہلی بیٹ آن ہے باقی صاحب آوف ہے تو 128 17 ہو گئی اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں 255 255 255 240 8 8 16 8 24 240 کہاں پہ پورا ہو جائے گا یہاں پہ 124 191 اور 32 224 اور 16 240 4 بیٹس 4 بیٹس ہوتی ہیں 28 پورا ہو گیا اب 252 ہے 8 8 16 8 24 252 یہاں پہ آگے پورا ہوگا یہ دیکھ لیں آپ تو یہ کتنی بن بن گئی 24 اور 36 یہ 30 ہو گئی تو یہ تھی آپ کی اسائنمنٹ اس کی ڈیٹیل ڈسکرپشن میں نے دی ہوئی یا ڈیٹیل ان کے پر ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ کو صرف اسائنمنٹ چاہیے تھی اس وقت اس لئے میں نے زیادہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کیا تو اگر کسی نے سمجھنا ہو تو میرے چینل کی پلی لسٹ دیکھ لیں CS610 کی اور اس کے مطابق اس کو سالو کر لے یہ نہیں لکھنا یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے کیا تھا یہ ٹیبل شبل جو میں نے ابھی آپ کے لئے بنائیں یہ آپ کو سمجھانے کے لئے ہیں رف میں کیلکولیٹ کر کے آپ کو صرف یہ کالم فیل کرنا ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں نمبر انشاءاللہ ہنٹر پرسنٹ آئیں گے آپ کے تھینکیو ویری مچ اللہ حافظ